ویلکم دوستو باربر یا نائکی دکان پر جا کر اگر آپ اس سوچ میں ڈوب جاتے ہو کہ کون سا ہیر سٹائل آپ کے فیس پر سوٹ کرے گا یا جو سٹائل آپ کو اچھا لگتا ہے اس کی پکچر باربر کو دکھا کر کوئی چیپ یا اگینسٹ یور فیس شیپ ہیر کٹ کرواتے ہو اور اپنے بالوں کی بینٹ بجوا لیتے ہو اور گھر والوں سے بھی ڈانٹ کھاتے ہو تو آج میں آپ کو آپ کی فیس شیپ کے اکورڈنگ ایسے ہیر کٹ بتانے والا ہوں جو بلکل آپ کو ایک گوڈ لک دینے کے ساتھ ساتھ ہینڈسوم بوائی کی طور پر پریزنٹ کریں گے میرے دوستو اس ویڈیو کو سکپ مت کرنا اگر آپ نے سکپ کر دی تو آپ کو ہیر کٹ کے بارے میں پتہ نہیں چلے گا تو نمبر ون پہ آتے ہیں کہ آول فیس شیپ والوں کو کون سا ہیر کٹ سوٹ کرے گا تو آول فیس والے پشت بیک لانگ ہیر کٹ کروا سکتے ہو اگر آپ کے بال لانگ ہیں جو آپ کو ایک اٹریکٹیو اور فل والیم لک دے گا اور یہ ہیر سٹائل آول فیس والوں کے لیے ایک بیسٹ میچ ہے اور ان پر سوٹ کرے گا اب باریاتی ہے سائیڈ پارٹڈ شوٹ ہیر کٹ آول فیس والے سائیڈ پارٹڈ شوٹ ہیر سٹائل بنا سکتے ہو جو ان پر سوٹ کرے گا جو آپ کو ایک سینسیبل ایک ویل سٹائل بوائے کے طور پر ریپریزنٹ کرے گا اس سٹائل کو اپنا کر آپ کسی پارٹی کسی فارمل پارٹی کسی بزنیس میٹنگ میں جا سکتے ہو اور کیجول بھی یہ ایک دم پرفیکٹ ہے انڈرکٹ ہیر سٹائل آول فیس والے اگر انڈرکٹ سٹائل بنائیں گے تو یہ بھی ان پر اچھا لگے گا جو سائیڈ سے شارپ اور ٹاپ سے بالوں کو والیم دی جاتا ہے اور ٹاپ سے ایک ویو لک دی جاتی ہے اس سٹائل سے آول فیس والے جہاں جائیں گے اچھے لگیں گے فرنج اپ ہیر سٹائل میرے دوستو نام سے ہی یہ ظاہر ہوتا ہے کہ آول فیس والے یہ سٹائل جب کٹ کروائیں گے تو ٹاپ سے ایک جہلردار سٹائل بنایا جاتا ہے یہ سٹائل بھی آج کل بہت ہی انہ ہے اور فیشن کی دنیا میں اسے ایک اٹریکٹیو ہیر سٹائل کہا جاتا ہے سکوائر فیس شیپ میرے دوستو اگر آپ کی فیس شیپ ایک سکوائر ہے تو آپ کو کون کون سیر سٹائل اچھے لگیں گے کرو آکا بز سکوائر فیس شیپ والے باربر شاہ پر جا کر اگر یہ کٹ کروائیں گے یا کوئی پکچر دکھا کر آپ کسی اچھے باربر سے ہیر کٹ کروا سکتے ہو جس کا نام ہے کرو آکا بز نام تھوڑا سا عجیب ہے مگر آپ جو پکچر دیکھ رہے ہیں یہ دکھا کر بھی آپ سکوائر شیپ والے ہیر کٹ کروا سکتے ہو جو آپ کو ایک ینگ اور یونیک لک دے گا اس کے بعد ہے انڈرکٹ ہیر سٹائل اوول اور سکوائر شیپ والے دونوں پر یہ سوٹ کرے گا اور دونوں فیس شیپ کو ایک موڈرن لک دے گا فو ہارٹس اس کا جو ایکس ہے وہ سائلنٹ ہے اگر سکوائر شیپ والے اس ہیر سٹائل کو چوز کریں تو یہ بھی بیسٹ ہے یہ ایک ایک ایکسٹرا والیوم کو امپریشن دینے کے لیے بیسٹ ہے اور ایک فیڈ اور شارپ لائنز کو ڈیفائن کرتا ہے سلکڈ بیک سائیڈ پارٹ ہیر سٹائل جو کہ سکوائر شیپ والوں کو ایک ڈیپر اور کلین لک دیتا ہے اور اس کی یہ ایک سوسیت ہے کہ اس سٹائل کو آپ ہر دن اپنا سکتے ہیں اور یہ آپ کے فیس شیپ کے لیے پرفیکٹ ہے آب لانگ فیس شیپ آب لانگ فیس شیپ کو سائیڈ پارٹر ہیر سٹائل بہت سوٹ کرے گا یہ سٹائل آب لانگ فیس والوں کی چیک بونز اور بونز سٹرکچر کو کمپلیمنٹ کرتا ہے اور جو ایک بیسٹ لک دیتا ہے یہ ہیر سٹائل ایک کونٹیمپوری سٹائل مانا جاتا ہے اور آپ اسے اپنا سکتے ہیں بس کٹ ہیر سٹائل یہ آب لانگ فیس والوں کو ایک ری انوینٹ لک دیتا ہے اور اگر آب لانگ فیس والے یہ ہیر کٹ کروائیں گے تو آپ کو دیکھ کر لوگوں کا جو پرسیپشن ہے آپ کے مطلق چینج ہو جاتا ہے اٹس مین کہ آپ کا جو پرسیپشن ہے ایک ہینڈسم بھائی کی طور پر کریئیٹ ہو جاتا ہے فرنج اپ ہیر سٹائل یہ ہیر سٹائل آول فیس کی طرح آب لانگ فیس پر بھی بہت سوٹ کرتا ہے اور ایک موڈرن لک دیتا ہے اور آپ کی پرسنیلٹی کو ابارتا ہے سائیڈ فرنج ہیر سٹائل یہ ہیر سٹائل آب لانگ فیس والے بنا سکتے ہیں اور ان کو یہ سوٹ بھی کرے گا اور ایک ینگر لک دینے کے ساتھ ایک کونٹیمپوری فیشن سٹائل ہے یہ آپ کے فور ہیڈ کو تو کور کرتا ہے مگر کچھ آب لانگ فیس والے اگر ان کا فور ہیڈ نارمل لحاظ سے تھوڑا سا بڑا اور وائڈ ہے تو یہ ہیر سٹائل اپنا سکتے ہیں نمبر فور پہ ہے ٹرائنگل فیس شیپ یا وی شیپ تو میرے دوستو جن کے فیس کی شیپ ایک وی جیسی ہے تو وہ فرنج اپ سٹائل بنا سکتے ہو اور یہ اوول ابلانگ اور وی شیپ تینوں کو ایک دم سوٹ کرے گا سائیڈ فرنج ہیر سٹائل وی شیپ والوں کو سائیڈ فرنج ہیر سٹائل بہت سوٹ کرے گا اور یہ ابلانگ فیس والوں کو بھی بہت سوٹ کرتا ہے جیسے میں پہلے بتا چکا ہوں یہ سٹائل وی شیپ والوں کو ایک اٹریکٹیو لک دے گا اور جار لائن کو اور زیادہ پرومینٹ اور شارپ کر کے دکھائے گا سائیڈ پارٹڈ ہیر سٹائل وی شیپ والے سائیڈ پارٹڈ ہیر سٹائل کو اپنا سکتے ہیں اور ایک گوڈ بوائی یا مین کے طور پر اپنے آپ کو ریپریزنٹ کر سکتے ہیں نمبر فائیو پہ ہے راؤنڈ فیس راؤنڈ فیس پر فوہ آپ وی شیپ ہیر سٹائل سوٹ کرے گا راؤنڈ فیس پر یہ ہیر سٹائل ایک دم مس لگے گا اور راؤنڈ فیس کو ایک انویٹیو اور ایکسٹریم ہول دے گا کسی پارٹی میں یہ سٹائل آپ کی پرسنالیٹی کو بوم دے گا فرنج اپ ہیر سٹائل اوول اوبلونگ اور وی شیپ کی طرح راؤنڈ فیس کو ایک ڈیشی لک دے گا اور راؤنڈ فیس والے اسے اپنا کر اپنی پرسنالیٹی کو ایک آسم لک دے سکتے ہیں انڈرکٹ ہیر سٹائل میرے دوستو سکوائر فیس کی طرح راؤنڈ فیس کو بھی یہ ہیر سٹائل سوٹ کرے گا اور بالوں کو ایک ویوی لک دے گا جو دیکھنے والوں کو ایک دم مجبور کرے گا کہ آپ کو اٹینشن دیں کوئیف ہیر سٹائل یہ ہیر سٹائل پہلے بتائے گے ہیر سٹائل سے تھوڑا سا الگ ہے اور راؤنڈ فیس کے لیے ایک پرفیکٹ سٹائل ہے جو بالوں کو ایک بریز لک دے گا اور راؤنڈ فیس کو ایک یونیک سٹائل دے گا نمبر سکس پہ ہے ڈائمنڈ فیس کوئیف ہیر سٹائل راؤنڈ فیس کی طرح ڈائمنڈ فیس والوں کو کوئیف ہیر سٹائل بہت سوٹ کرتا ہے اور ایک شارپ اپیرس دینے کے ساتھ ساتھ ڈائمنڈ فیس والوں کی جو چین ہوتی ہے اس کو باؤنس کرتا ہے پشٹ بیک لانگ ہیر سٹائل اگر ڈائمنڈ فیس والوں کے بال لمبے ہیں تو یہ سٹائل بنائے تو بہت ہی آپ کو سوٹ کرے گا اور آپ کو ایک کورجیس لک دینے کے ساتھ ساتھ آپ کی پرسنیلیڈی کو بولڈ لک دے گا فار ہاک ہیر سٹائل یہ ہیر سٹائل سکوئر شیپ کی طرح ڈائمنڈ فیس کو بہت سوٹ کرے گا اور ایک فائرنگ لک دے گا اٹس مین کے بلیزنگ لک دے گا سائیڈ فرنج ہیر سٹائل ابلانگ اور وی شیپ کی طرح ڈائمنڈ فیس کو بھی یہ ہیر سٹائل بہت سوٹ کرے گا اور آپ کو ایک ریلیونٹ لک دے گا اکورڈنگ تو یور فیس شیپ نمبر سیون پہ ہے ہارڈ فیس شیپ لانگ فرنج ہیر سٹائل میرے دوستو لانگ فرنج ہیر سٹائل ان کو ہی سوٹ کرے گا جن کے فیس کی شیپ ایک دل جیسی ہے اور جو ہارڈ فیس والوں کو ایک ڈیفرنٹ لک دے گا سائیڈ پارٹڈ لانگ ہیر سٹائل یہ ہیر سٹائل ہارڈ فیس والوں کو ایک دم واو جیسی فیلنگ دے گا اور آپ کی پرسنیلیٹی کو چار چاند لگائے گا پشت بیک ہیر سٹائل تو میرے دوستو ہارڈ فیس شیپ والوں کے اگر بال لانگ ہیں تو یہ سٹائل اپنا کر اپنے آپ کو زیادہ گروم کر سکتے ہیں انڈرکٹ ہیر سٹائل تو یہ ہیر سٹائل آول سکوائر راؤنڈ اور ہارڈ شیپ والوں کو ایک دم سوٹ کرے گا اور ایک سٹائلش لک دے گا تو میرے دوستو ایک ایک چیز کو ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو بتانے کے بعد آئی ہوگ کہ آپ کو ہیر کٹ کی سمجھ آگئی ہوگی تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اوکے بائے بائے